السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج محرم الحرام کا چاند نظر آجائے گا کل انشاءاللہ محرم کی پہلے تاریخ رہے گی آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو کہ میں نے خود بھی کیا ہے انشاءاللہ تعالی اور آپ بھی کریں کیونکہ میں نے یہ عمل آپ سے دو سال پہلے کیا تھا اور یہ بہت اجرب اور بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت زیادہ خاص عمل ہے آپ اس کو ایک بار کرنا تاکہ آپ اس کی پورا سال اور ساری زندگی بھر آپ اس کی برکتیں محسر کرتے رہیں کیونکہ محرم کی پہلے تاریخ آپ بظاہر جانتے ہیں کہ سال میں ایک بار آتی ہے بار بار تو نہیں آتی ہے یہ اگر آپ اس عمل کو کل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس عمل کے کرنے کے لیے پورا ایک سال کا انتظار کرنا ہوگا اب ایک سال کون جیے گا کون مرے گا نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں اس لیے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے آپ اس عمل کو اسی سال یعنی آنے والے کل میں ضرور کر لیں بس بہت تھوڑا سا عمل ہے آپ خود کر لیں یا کسی سے کرا لیں کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ آپ کو پورا سال بھی اس کی برکتیں رہیں گے اگر آپ کے گھر میں غربت ہے آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مفید رہے گا یہ عمل آپ اس کو لازمی کرنا تاکہ آپ کے رسک میں برکت ہو آپ کے گھر میں برکت ہو آپ جو کما کر لے کر آئے آپ کے اس پیسے میں بھی برکت ہو عمل ہے بسم اللہ شریف کا دیکھیں ایک آپ نے کورا کاغذ کا ٹکڑا لے لینا ہے کاغذ کا کاغذ لے لینا ہے ایک پینسل لے لینا ہے اور اس پر باوضو ہو کر قبلہ کے طرف بیٹھ کر آپ نے اس کاغذ پر 130 مرتبہ بسم اللہ شریف کو لکھنا ہے 130 مرتبہ بسم اللہ شریف کو لکھ لینا ہے اور لکھ لینے کے بعد اس کاغذ کا کوئی تعبیز بنا کر یا تو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں یا کسی پلاسٹک وغیرہ یا کسی چیز میں اس کو جڑوا کر آپ اپنے مکان میں لگا دیں یا کہ آپ اس کو کوئی بھی کسی بھی کپڑے میں یا کسی بھی چیز میں پیک کر کے اس کو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں انشاءاللہ وہ تعالیٰ گھر میں رکھیں گے گھر میں بھی بے پناہ برکت ہوگی جیب میں رکھیں گے جیب میں بے پناہ برکت رہے گی آپ اپنے ساتھ رکھیں گے کسی بھی پریشانی میں آپ شامل نہیں ہو سکیں گے یہ بہت بڑا عمل ہے آپ کے لیے آپ اس کو بالکل نہ جانے دینا آنے والے کل میں اس کو آپ ضرور کرنا تاکہ پورا سال آپ اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں